اسلام علیکم جی کیسے ہے سب جی؟ آج سوپر آور کی فاس پچ پر آسٹریلیا اور ساؤتھ آفریقہ کی فور تھرٹی ایٹ رنز والی ایننگز کھلی جائے گی کیونکہ آج جو دو مہمان جلوہ گر ہو رہے ہیں وہ کامیڈی کی دنیا کے وسیم اور وکار ہیں ماک ووہ سٹیو ووہ ہیں لکشمی کانت پیارے لال ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ پیزا دو تی چیز ہے گیا آپ کی بھرپور تعلیم ہے پلیز وائلکم آغا ماجد اور سلیم البیلہ سلیم کا میں گیا تسید باجرہ کھا کے خوش ہو جاؤ گے مگر میں تسید تسید آپ کے لئے کیا پیش کروں لال بوٹی حریصہ سری پائے یا باچہ سلامت کی وڈیو جڑی نہیں تھا دیتے حرام ہیں اسی سپر آور جائے ہیں یا باٹکڑائی تھے آئے ہیں میرا خیال ہے پچھے تو اسی ابھی کام شروع کیتا ہے لے لے باٹکڑائی سمجھو تو اسی نال سیل چڑھگا دیکھل ہوتا ہے جو جڑا بٹا گوشت لے آندا ہو دے آلوی تو دیکھو ہوتے ہونا کوئی پہلے بھی ہے ہر دے ادم اس غستاق بٹ کو سلطرت مراسیہ سے میرا مطلب ہے سلطرت مغلیہ سے وہاں پھینکا جائے یہاں فور جی تو کیا سخت سردی میں گرم انڈے بھی نہ ملے عالم بنا فور جی پامے رہے دیو لیکن گرم انڈوں کی سہولت تو رہنے دے نا کیسا ترس ہے انکر گرم انڈیاں تو بادشاہ سلامت دے بھی سکتے ہیں جو بھی کہنڈے آنڈے آنے بیٹھا رہندہ ہے بٹ ہم تمہیں معمولی سا مسکرہ سوچتے تھے لیکن آج تم نے آغا فاجد سلیم البلا جیسے کومیڈی کے سور اماؤ کے سامنے ہمیں غلط ثابت کیا ہے اور تم نے یہ باور کروایا ہے کہ تم کوئی معمولی سے مسکرے نہیں پاو منیرے پانڈ کے نورے نظر ہو فیڑے وہ عالم بنا آپ کا بے چمار بھی نال کا وہ آغا صاحب ہر دنیا کی کوریلیشن ایک نہ ایک دن ٹوٹتی ہے ہر جوڑی ایک نہ ایک دن الگ ہوتی ہے ہر بینڈ ایک نہ ایک دن ٹوٹتا ہے چاہے وہ جنون گروپ کیوں نہ ہو یا کافلی میرا مطلب ہے تاڑے دو ہون دی جوڑی حال تکت سلامت ہے اے کی مطلب تاڑی گریڈ ایک ہے تاڑا سوچ ایک ہے تاڑا چور سوچ ایک ہے کی ہے نہیں ساڑا بلڈ گروپ ایک ہے ساڑا بلڈ اللہ ذہن ایک ہے ساڑا ضمیر ایک ہے خاتین ازاد چلتے ہیں اور سوپر اوبر کا آغاز کرتے ہیں آئیے آگزب آپ کا جنم گوالمنڈی لہور میں ہوا اس کے بعد پھر آپ ملتان چلے گئے کیوں یہ لہور یہ دئی مگ گے سے یہ تو تونوے پہلے کی نہیں تیسے ابھی ملتان جی دئی زیادہ ہندی میرا جی تک اندازہ نا تو انہوں آج تک ملتانوں کے سنیام پہ پیجے نہیں آئے نہیں واقعی نکلے بس مولے لے لے کے کھا کے پاگل ہوئے نا اصل میں جیسے کوئی بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی جا انہوں کہتے ہیں لہور لے جو یہ لہور جی نا نے کھانا ہی ہے نا کہتے ہیں نا ملتان لے جو نائنٹی نائنٹی ٹو میں جب ہر پاکستانی کرکٹر بننے کا خواب دیکھ رہا تھا آپ جا کے کمیڈین بن گئے تسی وائلڈ کپ دی بچا ہے پندہ دی پریمیر لیگ ویکنی شروع کرتی اصل جو غربت ہی انہی سی بچارے کو بیٹ لیندے پیسے نہیں سی آئے سواف کرکٹ کھینڈ نہیں ہے اصل میں کرکٹ بھی میں نے بہت کھیلی ہے باٹ صاحب لیکن اوٹھنا بولتا ہے آپنا مرے گلیر کا موں ہے کرکٹ کھیلی گلی ٹنڈا کاؤ جو تو کھیڑتا سی سوٹی نا ٹیر چلا اندر ہیں ساری زندگی یار ایلو شوج گیسٹ آئے ہیں دیکھو گل سچی سے بھی میں نے اکھانے دی بہنم ملتان لے گا اصل میں اندر چھوٹا سا ایک بھانٹ تھا جی پانٹکو ہے میں تھوڑا بن جاندہ بندہ بلکل آپ کا تخلص البیلہ جو ہے وہ البیلہ صاحب کی نسبت سے ہے مجھے بتایا ہنی البیلہ آپ سے روائلٹی تے نہیں مانگ دا نہیں روائلٹی تے نہیں مانگ دا میرے کو کتنا کتے کچھ نہ کچھ مانگ دا ہے لیکن البیلہ صاحب کا نام ساتھ لگا شاید وہ ہی برکت ہے ہم تو اس قابل نہیں ہے وہ لیجنٹ فنکار تھے تو انہی کی لیگسی لے کے ہم آگے چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی لوگ پسند کرنا شروع اور میرا جو جینمن نام ہے نا ڈاکومنٹس سارے وہ سلیم البیلہ کے نام سے ہیں آلے آلہ صاحب کون سا کم کا میلا تھا جہاں آپ دونوں ملے تھے علاقے انتے بچھڑ دے نہیں نہیں یہ کم کا میلا نہیں بڑھ صاحب اللہ کا کوئی خاص کرم تھا یہ مالک کی انایت ہے کہ ہماری دونوں کی دوستی اور دعا کریں کہ اللہ پاک سے قائم رکھے تو ملتان میں ہم لوگ ڈراما کر رہے تھے کیونکہ بیسیکلی میں ملتان میں تھا سلیم البیلہ صاحب وہاں ڈراما کرنے آئے تو دونوں کی ملاقات ہوئی تو یہ تقریباً اس بات کو بھی تیس سال ہو گئے اور تیس سال سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوستوں کی طرح نہیں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں بڑھ صاحب ایک ڈراما میں کرنے گیا تھا ملتان تو میری زندگی کے پانچ سال وہیں گزر گیا غربت اینی ترس کھا گیا انہوں نے اتو کڑے آئی لے آگا صاحب نے اپنے پرانتھلے لے لے آمینو جو توپون دیسی ہو تو پیرانتھلے لے لے لندہ وہاں وہاں پیرانتھلے لے لندہ آگا صاحب نے پینٹ کر رہے نا سب کو سمجھ آ رہی ہے نہیں تسی تو چھڑ دو اس گلوں جو تسی پینٹ کر رہے نا میں سمجھ آ رہی ہے لیکن اے دسو کے ان میں اگر پیرانتھلے لندہ اے دوسری سردیاں دیکھ سکتا سی آگا صاحب آپ کو تو لاور تھیٹر کی مین سٹریم میں نرگس لے کے آئی تھی سلیم صاحب آپ کو مین سٹریم میں کون لے کے آئے دیوکر رانی یا ستارہ دیوی نہیں ہمارے تھیٹر کے جو جسے ہم گروہ بھی کہتے ہیں سحیل احمد صاحب وہ مجھے لے کے آئے تھے ارے کیا بات آگا ماجد اپنے تیتر شعور اور فشار تخیلات کو ملہوز خاطر رکھ کر یہ بتاؤ کہ تمہاری مولمہ غزالہ بنت عدریس بٹی المعروف نرگس یہ نرد کی سباب میں کروایا تھا کہ رومانوی محول میں محبوب کی آمد آمد ہو تراغ ملنسار میں یہ تائی چھیڑی جائے نیڑ آ آ آ آ دالی ماں میں ہم تگیڑا ہے میں مر گئی آ آ آ آ آ میں خار گئی آ آ آ آ آ یہی پہت مجھے ساد رکھ میں کنہا رایا گیا ساد رمرانوی سے سئر جواک تھا مجھے سلامت کنگ پڑا ہے کہ تو تیس صوف نہیں پہلی غلط ہے مجھے مجھے fibers جن پسی نیز اپسار آپ جن پسی تکسی طور پہ دےะ آگا یہ سب لائنے میں قریشی گیس پیپر سے مستعار کرتا ہوں نئی بادشاہ تو چود بول رہے ہیں اے میر گیس پیپر دیاں یہ بہت بادشاہ کو تلوار بھی نہیں گی انہیں اٹر رکھی ہوں دی سجے با سے نہیں یہ بادشاہ نے پرسی دے تلے سوٹی رکھی ہوں دی استاد روحانی باپ ہوتا ہے استانی روحانی ماں تو نرگس جی کو آپ امی جی کہتے ہیں یہ تو سمجھتا بھی ہے نہیں بادشاہ پتا کیا ہے وہ مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئی تھی لہور میں تو میں ان کا احسان مند بھی ہوں وہ مجھے بھائی کہتی ہیں اور میں انہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں کیا بات آگا ماجد کی روحانی امی جان کہا کرتی تھی ہر نرگس مطر انڈیا نہیں ہوتی اور ہر بیٹا کھلنایک نہیں ہوتا آگا ماجد سلیم البیلا با خدا آپ دونوں کی باہمی رفاقت دیکھ کر شہنشاہ ہند بہت متاثر ہوئے ہیں آپ کی دوستی کو لفظوں میں ڈھالنے کے لیے ایک سو ایک پانڈوں کے رفتے میں موصول چنگیاں لگا کر ایک مالہ پروئی ہے اجازت ہو تو پیش کرو اجازت ہے لیست بریگ دا مینوٹنی سلیم آگا ماجد خزانہ مارا سلیم آگا ماجد خزانہ مارا یہ ہے کو ملی کا گھرانہ مارا موسیقی 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 خزانہ مارا یہ ہے کومی دی کا گھرانہ مارا یہ ہے کومی دی کا گھرانہ مارا سریم آگا ماشد خزانہ مارا یہ ہے کومی دی کا گھرانہ مارا بادشاہ سلامت ہم خوش ہوئے بادشاہ جو انہوں نے باتیں کیے اسٹیگل کے دور ہمارے اکٹھے تھے اب اللہ تعالیٰ نے عزت بھی تو اکٹھے ہی ہے بچوں نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے زنانے واقع ہو ٹھیک ہے نہیں نہیں اور بلکل ٹھیک اسلام علیکم ورحمت اللہ ببرع قادو شغل نان بن فرنان والے لامدل لباکستان موکم لا اونا چھیکتے ، موکم نان پکستان موکم انتوں نے صرح طرح پانچ tớiway اور ب stood oak اونا بر marching اور موکم اندر لباکستان موکم انتوں نے کا احساس Primaryمال اور بлер تمانے خوب really س graves finalement موکم انتوں نے کہا ، tens Ugh اپ Griffin ہے اچھا بھی رائے اتنا بارا منوکان الرش cinco أدھا والکار اش위� بالکار الوحر ا crossover تو والا کے سن فائر اوری کو اس سے سکتا تھا سلام علیکم اس نے کہ شیخ صاحب ایک کو سائے پہ گئے جن کے لئے خالا جی اپنے بیٹے دا فیٹر تھے منا ہو اینہ نے کہا جس ایسی گیسٹا ہے اینہ نے سانواربیسو دیتا ہے بیاق جی پیمٹ بھی لاکیا ہے ڈالا خیمت اللہ بافلی معقدارہ آجے عربی دے بیگ دے چھو نگرونے آجے عربي دے بیگ دے چھو نگرونے آجے عربی دے چھو نگرونے تو نے بہت ہی بڑا ہاتھ مار لیا پتھان سے بھی بڑی تو فلم میں آنے والا نیا فائنینسر لبیا بڑ جی گل بہت اگے نکل گئی میری جان باؤں اگے نکل گئی ہے اے جڑی یہ فلم آنے نا وڈے پورجیکٹ اے تو توڑے وڈے جڑے آم نکے موٹے بندے نے انہا کلومی میں بنوا سکنا میں ایک چینج لے کے آ رہے ہیں تو سانے شویج اچھا اے انویسٹر پوچھو کہ ہے کہ پچھلے دینا چھوے ہے قطر فیفا ورلڈ کپ ہاں اسی جو دے مقابل اچھ اپنا لیانا چاہ رہے ہیں ٹورنمنٹ نیفا مراسی ورلڈ کپ ہاں بڑ جی کومیڈی دے ڈیکیپریو تے دعا بریڈ پیٹ توسی اپنے شویج بلائے نے اینا کسی بک کرنا ہے شیخ صاحب دے نال واہ واہ ویسے بلکل صحیح کا کومیڈی کے واقعی آغا صاحب ڈیکیپریو ہے اور سلیم صاحب بریڈ پیٹ تسی غلط کہہ گئے ہو بریڈ پیٹ اے نہیں سالیم بریڈ پیٹ ساری زندگی بریڈ پیٹ پیٹ کے لئے بھائی اسامی تو موٹی ہے مگر ان کا انٹرڈکشن تو پروپر کر آئے نا واہ بات صاحب پوچھ لیا جی تے سنو اے شیخ حنان بن کپتان بن سلطان بن انٹرٹینمنٹ والے کھوے والے ملائی والے شو بیز والے تے توڑے شو وانتر ٹھو والے دوڈہ تا روھ چھوٹی واسکڈہ لے صرف اگر کو تندہ پیٹیونی ہاتا ہے اس کلیر ٹوپی لائیے کہ وہ دریکٹر نے اپنے سینچ باشدہ دا اچھا یار گال سونا جکتا شکتہ تو پہلے سوچ لو کہ میں بہت وڈا ڈریکٹر ہے گرم جوہر آہ شکیہ مجھے سننا چاہتے ہیں؟ اجی ترجمہ 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 پا جن میں سپورٹس بڑا نامنہ لیا میں سپورٹس بڑا نامنہ لیا میں اپنے تورنمنٹ کرنے ہم نے فیفا ویلڈ کپ ہویا میں بڑا نام و کام بڑا کام جاب کرنے ہم نے ایک مراسکیان تورنمنٹ کرنے مقابلہ پاکستان تو دو فنگار ہے چاہی جنہا کچھ سانین ہوئے جنہا کم کرنے والے ہوجا کم کرنے مقابلہ نہ کر سکے میں ایسا سوچ کے اے دو میں میں بوک کرنے گا دو سو جوڑی دا کی لینے جے اے 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 دونوں جڑے نا جی اے اس کابل نہیں ہے کہ اے جوڑی دے دن دے دن نہیں پا جنے ہاتھ جوڑی ہے میں اے جوڑی لینے جے اچھا شیخ صاحب جوڑی اے لینی ہے یا اے لینی ہے طول کے نہ لینے سانوں میں کی پیجر نہیں اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں جس طرح سے نسرت ودلی خان صاحب اسی طرح سے میں بھی اپنا خلیج اور اپنا مائیدی چکی دونوں کو ملا کے ایک فیوزن بنانا چاہ رہا ہوں ایسا جس میں دنیا میں نام پیدا ہو ہم چاہتے کہ ہماری پنچ لین پوری دنیا سنے اور اس پنچ لین کو بڑھانے کے لیے دکھانے کے لیے چلانے کے لیے یہی جوڑی مجھے درکار ہے دو سو پیسے کنے لانے نے ہزار ہزار دو ود مگیا باٹ مچ پیڑا ماراں گا دے سلیم اللہ نے جان دے نہیں پیسے ہونے مکون لاتے ہیں دیکھو ہون ساڈیا بیاس کرنا باندہ نہیں ہے یہ نو یہ سمجھ کے راب نے نا کوئی لاتری لاتی ہو اچھا یہ پیمٹ ایتھے ہی کرنگی یہاں اتھے جاں نہیں جننی پیمٹ ہے یہ دینگی اتھے ہی یار انہی رکم فیر ہو تو منی لانڈرنگ تے زریعے لیا مانگا پھڑے جا مانگے اتھے جننی رکم نا سامنے میں انہی رکم جے لانڈری یا لینے کپڑے نہیں دینے یہ تاڑی مانی جننی میں پیسہ تاڑا ہے اے ایان نہیں لیا نا تسی تیان نہ لیا نا اور ویسے بھی کیسے میں کہا اندرو غریب نے جیڑے وزیر اعظم تے دو دو زہر تے خوش ہو گئے سن ساٹھے زہر تے لڑیاں پاڑ گئے اصل اچھ گاں لہوے بڑ جی کہ تے آگا ورگا کوئی رنگا نہیں تے سلیم البیلہ صاحب ورگا کوئی وگلا نہیں اگر سلیم البیلہ صاحب کومیڈی دے آئین سٹائن نے تے آگا صاحب بھی نیوٹن تو کٹ نہیں اگر دو بندے اساں کی مل جن تے شیخ صاحب ایک نوہ ادارہ بنا رہے نے ناسا دے مقابلے تے مراسا مراسا اے اے ایس ذات دی وجہنے لینے نے پیسے زیادہ لائے پھر اتھے سانگ بھی ہو دا تیم سانگ بھی بڑھوڑے دنیا مراسا بڑھیں مراسا رضائی ایسیوسیشن تے اندرہا ناسا خلای مشن روانہ کرتا اور میں اتائی مشن روانہ کریں گا وہ مشتری تے مریخ تے مریخ تے مریخ تے چلے جا مانگے لیکن وہ کھان بیندرا کریلے گوشت اے تنیا کیمہ مولا نے تے بڑا درن ہے ہم نے اس کے لئے جو چاہتا ہے نہیں نہیں دلی جس ہے مطلب تبدیل مجھے یہ کہا نا مولا نے بڑا دنائی یہ تھوڑی دے پاورڈری مجھے مطلب یہ نہیں تم تم نائنے نہیں نہیں شیخ صاحب نے دبائی جائیے نا اہواروی چوبا لاغے ہمارے ہم دا ہمارے ہم دا بچے ہی آدم ہیں کہ ہمارے ہم دا ہمارے ہم ہمارے ہم ہے آپ کو ہمارے 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 زا ان ہمارے ہمارے ہو جاتے ہیں وہ چھوڑ دے رہے ہمارے ہمارے ہیں اگر اللہ ملت جواسے ہمارے 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 Pandora ساعلا رہے ہیں ہم نظر ہو رہے ہیں سوٹر inkام من فعند صاحب خاتصو شکیوٹی رست آپ دیکھ رہے ہیں سوپر تو ہی کہنے ہی میں اتر بینا بے ہوں پیار سیکیورٹی موسیقی لیسن لیسن کوئی اپنی چوگہ سے نہ ہلے نہیں رہے اپنی بوری آتا پیاران دی مٹی کوئی نہ چھڑے اوہ تھے فرش لگ گئے تھے کسے مٹی آگی بام ڈسپوزبال سکوٹ سیکیورٹی کلیرنس دو بوس ایوری تنگ ایز کلیر تم کھوٹ آف بانس تان بی بیج دو تم تو اوڈر سے بھی کھالی ہاتھ آ جائے گا اس لیے خالی ہاتھ آ جاتا ہوں آپ ساتھ نہیں ہوتی نہ تانو کھا دی بام ڈبی آئے نہ کھا دی تینو لنگر لڈب آئے ایتے بام ڈبی آنا باب ڈسپوزب جوی آپ کی سکوٹی تو بہت خوبصورت ہے ہے اور اسی ایدر تکو سکوٹی ساری بی آئی ہے اوہ اہا بام ڈبی آئی ہے او چیز بندی دی ویدے اوڈرن تاوڑ جاندہا ہماندی دی اوڈرن آئی ہے ہماندی انو کا لادلہ یا 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 ملن کو آئے بھائند بھر بھاگل گرین مولا خوش رکھی جوریاں کامرین بھائند انو کا لادلہ یا 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 ملن کو آئے بھائند بھائند ملن کو آئے بھائند نو کا لادلہ یا 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 گاورد فادر آف شانور اینے نی بچنہ آئے بھائند آج جہاں سی پیکس بھی بڑا دیل خونی والا خویر آج روس اور پاکستان میں پترولین پروڈکس بھی زیادہ اہم اگریمنٹ ہونے والا ہے بندین پچھانے جڑے بیج کھڑا نای جی اے امریکہ دیاں وڈیاں ریاستاں جے صدقہ لیں ایسا چاہیے جو جہواریوں سے صدقہ خیرات بھی لیں اور کومیڈی بھی کریں اور ہاں ان کو مانگنا بھی آنا چاہیے ہاں کومیڈ فادر آپ کو اتنے ڈالر اور یورو دیں گے کہ آپ کی ساتھ نسلوں کو موت کے کھونے پہ کام کرنے کی ضرورت تہی پھڑے گی اہاں کومیڈ فادر کو ہزار کٹھا میں نے تین دن کامتے نہیں جاندہ ملوکہ سکولٹی ہنے سوپرستار کومیڈی سے میں دیکھو اب کاسے سین کرواتا ہوں اس کے اونے نائد جی میں جوڑی والیا میرے تور کب تری بار کی تے دل کو فٹے مو فٹے مو میری ٹور کبو تری ورگی تیل کو فیتھے مو فیتھے مو جدو آنکھ لڑے دل بردی تیل کو فیتھے مو فیتھے مو بجر آپ ، بچے ماں پو ساوڈا لان پہ بدا جاتا ہے کہ جوان ہوگا لڑائی جمارا کے پیسے لما سکتا ہے اور یہ بچے نو نا ماں پہ سینٹر چھو سڑک جاگے انگل چھڑتندہ لے گا یہ بچے نو نا یہ بچے نو نا ماں پہ دور سہودہ لین پہیج دندہ کلو کچھ اکلائیے یہ بچے کارجم نا پہ پہ ستاور رکھنڈا پہندہ کارجم ہوا یا کشور بھی ہو سکتا ہے لو جی son of godfather اگر آپ کوم کے آہاں اللہ اللہ سجینہ اللہ جی صان طر항 دم دن دن طر항 دم دن خواہدک یا گادبادر ایک جیب چاہتے ہیں کہ شاپروں نے ایک جیب چاہتے ہیں یہاں سانف گوڈ فادر رکھشے لینے روکے کہنے ہیں داتا صاحب جا رہے ہیں اے میرا شاپر لیا جا ہوں دا ہے چول لیا ہی بچے 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 تم سے پہلے ہمارا ساتھ ان کا بوکنگ ہو چکا ہے سانف گوڈ فادر جو ایک بار چول مار لے جو کمٹ بٹ کھڑ لے اس کے بعد تو یہ اپنے آپ کی بھی نہیں سنتے سلیم صاحب آپ کا نک نیم جو ہے لکی ہے آغا صاحب آپ کا نک نیم جو ہے وہ ککو ہے جی سچا جال دسوئے نک نیم تو نہیں سوٹ کر دیں بچے بچے کسی طرح موہ تھوڑا پھڑ لیتا ہے اچھا سانف گوڈ فادر یا ایک سوال چھوٹا جائے مٹلاو توڑی آنکھان دے سامنے پانی گرم کری یہ دن آلاو گے آغا جی آپ ملتان میں ٹیلرنگ کرتے تھے آپ جنٹس ٹیلر تھے یا لیڈیز نہیں میں جنٹس ٹیلر تھا میں نے بہت عرصہ یہ کام کیا سی سی کے لیڈیز ہو گیا آغا یہ گانہ سائی ماشین ہے آپ کے لیے گایا تھا کونسا درزیدہ ککھنا رویک جیڑا سندھائے کیوں تنگ نیرے نہیں یہ نہیں وہ درزی اور تھا یہ درزی یا کسی اور کا اسے سوچتا کوئی اور ہے یہ درزی اپنی درزیدہ مالک ہے سلیم صاحب آپ چائے بیچتے تھے نرندر موڈی بھی چائے بیچتا تھا نرندر موڈی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا پردان منتری بن گیا تے تس ہی ہوشیاریاں دے رانہ سناؤلا لگ گئے اے دسوں کے پورٹ فولیو چینج کرنے دل کرتے ہیں نہیں اصل چھے چاہ ہوا ہی ویہیدہ دا سی لیکن گانہ دوماں ہی پہندیاں چاہ رہنو گانہ سرونڈ پہندیاں چاہ رہنو گانہ سرونڈ پہندیاں سلیم جی 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 آئیم ایف سلیم جی اینا مان اعترام کردہ تو جنن چنا چلا جندہ جی 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 اینا پہ بھی بھی اید بھی کیتی تے تیرنا پھر رہن آئیم ایف کے بعد سب سے زیادہ جن کے پیسی بھزے ہوتے ہیں وہ ہیں چائے والے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ اودار کون گرتا تھا درزی کردے سکے اور کپو ہی لکا لیندے پھٹے تل باردنے یا اردینا سنتچہ ہے اور تی یہ سب سے مشکل و uh مجھے سب está ساب وہ اننة بعد proto ساب پہلائی تکلیف سے اردار گیاں کوئی آپنا تکلیاں دور کھڑکی کھول کے ہوتلو دور اور نالے بھی دسنا ہے کہ مٹھا کٹھو بے آئے 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 تنہوں زیادہ پجا ہوں نے یہ پاردیاں سیندہ رہے ہیں خادر سکتے جو اے بلا گڑا بادشاہ گڑا بادشاہ جڑا مرے بندے دے کپڑے لاکے ٹکسیٹو سمجھ کے پالندہ مرے تُو اے اوہ مار تُو اے سانو دے ہاں تُو نہیں ہی پاندا گا بات ہے گوڑد فادر دیکھ لو یہ ابلی چوس کے سوٹیز دیے یہ ہو جا گوڑ فاضر میں آج گلاس لے گے لڑے دے پیوں دے پیچھے پیچھے ہوتا ہے بہت دیر حضرات آپ ویلکم بیک ٹرم دے بریک آپ دیکھ رہے ہیں سوپر آور اندھے بات سے دے جانا آغا صاحب سلیم صاحب مجھے بتائیں کہ جہاں آپ دونوں تھیٹر کرتے ہیں وہاں کوئی طولک والے کیا اگر کوئی پوزیشن خالی ہے تے بادشاہ سلامتہ سی وی تے لیندے جاؤں خدا دی قسم رب نے کیسی کیسی ہیں اس طرح دیتی ہیں باٹر کے ڈاچھا کرے طولک نماز ہوئے نا جی توڑا پادشاہ ہے طولک اللہ اے طولہ لے دی سی وی چاہی دیا حد دیر رب غستاخ باخلا شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں ہم اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے نیزہ بازی میں ہم ہرنالڈو اور شمشیر زنی میں ہم میسی ہیں یہاں تک دھولک اور پکاوج کی بات ہے پکاوج میں ہم پندت بھوانی شنکل اور جھولک میں پاہ پالا کے روحانی شگرت ہیں اور تم کیا جانے ہو بھوانی شنکل کا دائیں اور بائیں تال کا اکبر ہے ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا ہم پہ یہ کس نے ہرا رنگ ڈالا خوشی نے ہماری ہمیں ماری ڈالا 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 بھئی انہوں بلاد میں چلیے سری تم تھیٹر پر ایک ناچنے والی ادنا نکازہ کو ہندوستان کی مرکہ بنانا چاہتے ہو مگر سلطرت کے تاج کو پہلا کر ایک نرت کے قیپاؤ کا گھنگرو بنانا چاہتے ہو نہیں 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 تا نازف ہے میدے آفر کر رہے ہیں تیری ساری فیملی سائی وال بیٹی میں جان رہا ہے اور ہوتے انہوں نے مغلس گاڑی سروس لگے ہیں آغا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اماناللہ خان کیا جگت کے بڑے استاد غلام علی خان صاحب تھے؟ اماناللہ خان صاحب واقعی بڑے غلام علی خان صاحب تھے وہ اپنے کام تھے صرف جگت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ جگتوں کے سائنس دان تھے اجاز کرتے تھے وہ سلیم یہ بتائیے کہ جگت کے پا غلام علی خان تھے پا غلام علی تو البیلہ صاحب ہی تھے ان کی جوڑی بڑے مشہور تھی اماناللہ اور البیلہ صاحب کیونکہ البیلہ صاحب جیسے تان پلٹے جگت میں کرتے تھے تو وہ غلام علی صاحب ہی تھے اسلیم پا پا نالے بھی دست دے جلو کہ سویل احمد صاحب نے تسی کومیڈی دا مارلن برینڈو مندے ہو یا نہیں دیکھیں ہم تو جونئر ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے لیکن وہ بہت بڑے فنکار ہیں ورسٹ سائل فنکار ہیں جو جیسے جگتی بھی کرتے اور کومیڈی بھی اور ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی جیسے آغا صاحب ہی ورسٹائل فنکار ہیں کیا پا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سویل احمد صاحب واقعی کومیڈی کے اور اپنے کام کے مارلن برانڈو ہے آغا جے مرہوم ببو برال کو کیا کومیڈی کا استاد سلامت علی خان کہنا چاہیے؟ ایک مرتبہ نہیں ایک کروڑ دفعہ کہنا چاہیے واہ اس لیے کہ ببو برال صاحب میرے موسٹ سینئر آرٹسٹوں میں وہ ایک لہکار آدمی تھے سریلے بھی اتنے تھے جگت بھی اتنی اچھی کرتے تھے آرٹسٹ بھی اتنے اچھے تھے اور یہ ساری چیزیں خان صاحب سلامت علی خان میں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ایک کروڑ کوئی کروڑ دفعہ کہنا چاہیے تھیٹر دے ہوتے کوالی تو لے کے گانے تو لے کے پنچ لین تو لے کے اداکاری تو لے کے ہر چیز نو دے کارتکر چھڑ گیاں دے سنو پبو صاحب بے شکل تو کیڑا عربی ہیں تو ببو برال میں جاندہاں پاپا جی سرہا بھائی دی چونکی بھی چکر شکر لانے ہیں نا ایکٹرانل مل دے جلدے رہنے ہیں اچھا اپنا دو پاپے جتے نیاں گلہ پر کار رہے ہیں خیر تاڑے مو ہی نہیں تھاک رہے ایس کلدہ بھی دسو کہ جتنی کومیڈی ہندی ہے سب کانٹینینٹیج ایس نے جڑے جدے ہمجد نے منور ضریف صاحب تسی بھی انہا نو استاد مندے ہو انہا تو کتنے متاثر ہو ایوی دسو ذرا یار تری فلم ایک نہیں ہے ٹو ہی تھی آکڑ چیزت کی نہیں ہے منور ضریف صاحب کیا بات ہے ہم انہیں استاد مانتے ہیں اور وہ اس قابل تھے کہ انہیں استاد ماننا چاہے امان اللہ تے امان شریف بھی مندے ساننا جی بے شک بلکہ انڈیا میں بہت لوگ مانتے ہیں بڑے بڑے جترے بھی آرٹسٹ ہیں منور ضریف کی فلمیں دیکھتے ہیں اور ان کی فلمیں انہوں نے کوپی کی ہیں اگر کسی نہ ماندے ہیں تو اندوان اونٹ پچھے بند کر رہتا ہوں اگر ماجد مجھے یہ بتائیے کہ آپ کانچوس شوہر ہیں یا پر شاخر شوہر ہیں اور دیکھو کیسے کیسے سوال کر رہی ہوں ویچ متمن بٹھا ہے انسان اپنی بیگم کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے یہ جو دور لگی ہوئی ہے یہ اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے جو ان کی جائز ضروریات ہیں وہ انسان کو پوری کرنی چاہیے بچے بچاری نے کی ملہ فضول خرچی کرنی ہے ایز ہی روٹی تو نہیں بھی لگتا میرے سلیم اپنی بیگم کو شانزے لیزے سے شاپنگ کرواتے ہو یا اچھرے بزار کے لنڈے سے بول چھو اٹھو نہیں نہیں میں شانزے لیزے تو بھی کرائی شاپنگ تہتے اچھرے تو ہی بکت دے نال دیا یا اچھرے دا ہندہ کہ شانزے لیزے دیا چیزیں اچھرے آجان دیا میں وہ تو لے دے نا بچوں کو دی دا ہندہ کیوں سلیم ہم نے سنا ہے کہ تمہارا بیگم بہت جلدی تم سے خلا لینے والا ہے جدو اے ہو جے گاڑ میرنال ہونگی تھی وہ خلا ہی لے گی ہاں تہتے ہیں ہاں تہتے ہیں شکنوں والا سمان لے کر آؤ اللہ بھئی تورا لگائی نہیں یہ کارانچری گاڑ بایاں جاندی ہیں پراوار شکھوٹی نیس فوراں مہورت کیا چاہا ہے اوکی ہاں کی کی کیونکہ میرا خیال ہے کلے پاگ نا باچین ساڑھیاں تونہ لونی ہیں گوڑ کاسو میں نے کبولا گوڑ فادر گوڑ فادر ہے بڑے ٹائم دے نالنا جوان نہیں چھو سی رو بوجھ لاتا ہے ہاں میرا خیال ہے کہ جیل پاکا ہو گیا ہے یا یا تو اپنا کوڑا موں می تھکور بھیجئے ایلو ان کو بڑا مانگ تھا بجا میں کپڑے تو نیو دے نا گوڑ کڑی بڑے آنکا رگوں اے اسرہ کار نہیں چلنے میں تنداز دما مستر آر بی فائننسر یہ ہمارے لیے یہ آپ کے لیے گفت لایا واہ گوڑ دے نال تاوڑی تا دیا تا ٹوٹنی نیٹیا تھوڑی توں کھانا یہ پرتی پانی خوش کیا گوڑا لائی کار پاک برباردی کار جوڑ کے سلامت رہاں ایک خیلہ پچھا سوڑی ٹرین واہ 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 میں کہا براہ تا ماہی ہے لانا بے خلو اے بے کڑی پینسل ہندی ہای 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 مرے توں پانیالی ٹینکی ہندی ہے پاک برباردی کار میں کہا پاک شاہ بے خلو پاک شاہ بے خلو پاک شاہی یہ دو سرانے ہیں جوڑ کے چھوٹی کتی رہا کے پردگر بنا آگے کھا جانتا ہی اوپرہ پاک شاہ اے اوہ باچ شاہ پپی دی کمیٹی کھا گیا اسی اوپرے تو اوہ توبہ اس تک پھاک اے پاک شاہ بے خلو اے پاک شاہ بے خلو ہاں جی مٹی دی فریج ہندی اوہ مہاروی باچ شاہ دیئے کلمہ دیکھو کیس رہاں لگتا کانتے جناباتا ہو کے پاہیاں واقعی کلمہ بے خو لگتا دہیں کٹیا ہے باچ شاہ دا مو بہلو لگتا گھوٹے دے مچھا لائیاں ہیں اے پلا کڑا باچ شاہ کڑا باچ شاہ جڑا مرے بندے دے کپڑے لے گے ٹکسیٹو سمجھ کے پالندہ ہے اوہ مرے تو اے اوہ مار تو اے سانو دے ہاں تو انہیں اسی پانڈا ہے میں کیا پتا ہے کڑا باچ شاہ اے انار کرتے کنگرو بیج کے چاہ پی لئیے اے اوہ باچ شاہ جنہیں ٹول آگے دیوارے میر بانیٹ آتی ہے ہم مرے تو مجھے پہلے پتا ہوتا تم بھنڈوں کی بیٹی ہو میں نے بھرات نہیں لانی تھی کیا بات ہے گوڑ فادر دیکھ لو یہ ایمبلی چوس کے سٹی تھی ہے اے ہو جا گوڑ فادر بیاج گلاس لے کے لڑے دے پیو دے پیچھے پیچھے ہوتا ہے کوئی انام کنام دے ہو مرے تو وہ گاڑا کر دیا کہنا زردہ کنے کھا دیا تم صاحب نے مجھ کو جھک تکھیا اہاں میں صرف یہ ہی کہوں گا باجی چمبلی صدیاں دیوے لیا چاہ چورا کے لائے دھانگن آگن دھانگن آگن دھانگن آگن گرلا باجی چمبلی صدیاں دیوے لی میں کب چورا کے لائے مونگرے میں ہائی ہائی مونگرے میں ہائی ہائی مونگرے میں ہائی ہائی مونگرے میں آج کی ماں بھروں گی بھوکے بچوں سے کھیلوں گی میں مکھن جیم جو بھی ملے گا صدقے ملے لوں گی میں ہائی دھانگن آگن دھانگن آگن رکشے کی سواری ہوں راجہ سی این جی سے ڈر دی ہوں میں کرائے کے پیسے نہیں پاس میرے پیدل ہی پھرتی ہوں میں ہائی کنگلے کے مارے ہیں کنگلے یہ سارے ہیں مہنگے کے مارے کنگلے یہ سارے ہیں مجھ کو سمجھتے ہیں جھوٹی ذرا یہ تو جلتے ہیں میں لیکشن گھرا نے آئی مجھے کی تنہا سے پھر پانی کا دے کے آئی ہائی 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 دھانگن 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 اچھا گارڈ فادر نا اینک ایک نمبر کھولی لائے بیٹھا ہائی